انتب تغو بی اموالکم کہ تم ان کو چاہو اپنے مالوں کے ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ اس سے یہ جو ماہر ہے وہ واجب اور لازم ہوا ہے کہ تم ان کو چاہو اپنے مالوں کے ساتھ یعنی تم اپنا نکاح کرو مال کی عوض میں مالوں کے ساتھ بی اموالکم محسنین غیر مصافحین حفظ اور پاک دامنی کے لیے یعنی قید میں لانے کو نہیں بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تم کرنا چاہتے ہو تو پھر یعنی نیت یہ ہونی چاہیے بی اموالکم محسنین یعنی کہ تمہاری قیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو عفت اور پاک دامنی اور تم عفیب اور پاک دامنی کے لیے کرو غیرہ مصافحین ان سے اپنی مردانگی اور اپنی شاوت اور مستی نکالنے کے لیے نہیں کرو جو اکثر ترجمہ کرنے والوں نے مستی نکالنے مصافحین کہ مستی نکالنے کے لیے نہیں شاوت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ عفت اور پاک دامنی اور مضبوط تعلق قیم کرنے کے لیے تو اس سے وہ والی صورت بھی ختم ہو گئی کہ جو بعض لوگوں کے نزدیک جس کو متع کے نام سے نام دیا جاتا ہے کہ غیرہ مصافحین اس میں تو سارا مصافحین والی صورت بھائی جاتی ہے محسنین والی تو قیفیت ہوتی نہیں ہے قرآن عزیز کی اس روشنی میں وہ والی صورت بھی حرام اور نجائز ہو جائے گی محسنین پکا تعلق اور دائمی تعلق کر سکتے ہو تو تب کرو غیرہ مصافحین جس میں ایسی شاوت پوری کرنے کے لیے سے نہ ہو جن سے تم لطف اندوز ہو چکے ہو لذت حاصل کر چکے ہو ان میں سے منہن فآتو ہنہ تو ان کو دے دو اجور ہنہ ان کا محر مقرر فریضہ جو مقرر ہو چکا اب اس سے بھی یہی ہے کہ جب محر مقرر ہو جاتا ہے تو محر کے بعد خلوت صحیحہ جب رخصتی ہو جاتی ہے اس کے بعد محر کا مکمل دینا اس کے اوپر فرض ہے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس کو ادا کرے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَوْ کا مانا کیا؟ اللہ کا مانا؟ جُنَاحَ گناہ نہیں پچھلے سی باروں میں یہ کافی گزرہ ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ کا مانا کیا بنے گا؟ تم پر فِي مَا تَرَاوَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ جو تم آپس میں رضا مندی آپس میں کر لو مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ مُقرر کرنے کے بعد یعنی یہ ہے کہ ہر پہلے مقرر ہو چکا بعد میں آپس میں بہم ترازی کے ساتھ اور بہم آپس کی صلح سلوک کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ کم کر لیں یا وہ زیادہ کر لیں آپس میں صلح سلوک کے ساتھ کمی پیشی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس میں تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک اللہ جللہ جلالو خوب جاننے والے ہیں حکیمہ اور حکمت رکھنے والے ہیں حکیم ہیں اب اس میں صفت کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ اوپر جو احکام گزرے ہیں احکام کی مکمل جو آشکاری اور احکام میں مکمل جو ہے وضاحت ہو رہی ہے وہ اس صفت کی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا کہ تم آپس میں جو معاملات کرنا چاہو میہ بیوی کے آپس کے معاملاتیں تیسرے بندے کو کوئی پتہ نہیں ہے لیکن اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا اور تمہارے اوپر جو صورت بنائے گی کہ ان کو ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو ان کے ساتھ نہیں کر سکتے کیوں؟ حکیمہ حکمت کی بنیاد پر ہے وہ حکمت اللہ جانتے ہیں تم کون ہوتے ہو اس کی کو پوچھنے والے اور اس کی کھوج میں پڑھنے والے